تو اس کا جواب تو آخر کسی نے دینا ہے اور ہمارا مجرم نیب کا چیئرمن جسنس جاوید اقبال ہے جس سے ہم نے احساب لینا ہے کہ کیوں اس نے جھوٹے کیس بنائے آج بھی جسنس جاوید اقبال آج کا لے اطرفات کا بڑا موسم ہے ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ فلانا یہ کر گیا تو فلانا وہ کر گیا فلانا نے مجھے دباؤ ڈالا فلانا نے مجھے راستہ دکھایا تو جسنس جاوید اقبال صاحب بھی فرما دیں یہ جھوٹے کیس ان سے کس نے بنوائی تھے تاکہ کم از کم اپنی کمزوری کا اپنی غلطیوں کا اپنی کوتائیوں کا اپنی منصب سے ناہلی کا وہ اطراف تو پاکستان کے عمام کے سامنے کر لیں کیونکہ جتنا نقصان جسن جاوید اقبال نے اور نیب نے پاکستان کا کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کا نہیں کیا اور یہ نقصان جاری ہے آج بھی کوئی سرکاری افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کل نیب کے مقدمے نہیں بگتنے قابینا جو مرضی فیصلہ کرے وزیراعظم جو مرضی فیصلہ کرے وزیر جو مرضی کہیں آج ملک کا نظام نہیں چلے گا اس لیے اس ادارے کو ختم کرنے کے ضرورت میں نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو کیس ہیں جو پاکستان مسلمی قنون کے کیس ہیں وہ آپ چلاتے رہیں وہ چلے ان کی حقیقت پاکستان کے عمام کے سامنے آئے عمران خان نے جسر جاوید اقبال نے یہ دوسرے جو عمران خان کے حواری تھے انہوں نے چار سال پورا زور لگایا ایک پیسے کی کرپشن پاکستان مسلمی قنون کی حکومت کی نہیں ان کو مل سکی یہ جیلی مقدمے بنائے عدالتوں میں کوئی ثبوت نہیں آ سکا سباہ آ کر پاکستان مسلمی قنون کی حکومت کی امانداری کے گواہی دیتے ہیں یہ آج کی حقیقت ہے یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں آج جو ملک کی معیشت ہیں جو ملک کی حالات ہیں اس میں بہت بڑا عمل دخل اس خرابی کے اندر نیب کا ہے یہ ذرا ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی معیشت تباہ کرنے کو تیار ہیں چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے سیاست کو بڑھانے کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ نائنصافی کرنے کو تیار ہیں اور بزقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جسے جاوید اقبال سے جو اس ملک کی اعلیٰ ترین ادالت کے جاج نہیں ہوں وہ اس کے اندر حصہ دار اور اہل کار بننے کو تیار ہیں یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے جناب اچھا سر یہ بتائے گا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان آرہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نواز شریف صاحب میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں آپ نے ان کو حکومت سے علیدہ کیا پاکستان کے سبریم کوٹ نے ٹرائل کوٹ بن کر آپ نے نواز شریف کو تاہیات نہ اہل کیا اس پر بھی اتفاہ نہ کیا سیاست سے بھی علیدہ کیا علاج کروانے گئے ہیں علاج کروا کر آئیں گے اچھا سر یہ بتائے گا کہ آپ مہنگائی کے حوالے کو اسی بات کر لیتے ہیں کہ اہم حکومت کو آئی اسی حوالے کی کہ مہنگائی کام کرے گی لانگ وارچز بھی ہوئے لیکن مہنگائی پہ کوئی بات نہیں چار عمران خان عمران خان جی میں 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 معیشت اور مہنگائی کی بات ہی کرتا ہوں میں نے کبھی عمران خان کی بات نہیں کی چار سال کی غفلت چار سال کی کوتائی چار سال نیب جب تک یہ حالات رہیں گے یہ معاملہ پہ کابو پانا آسان نہیں ہے حکومت نے معیشت کو استحقام دیا ہے بزید کوشش کر رہی ہے لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ ایک دن میں حال ہونے والے نہیں ہیں سات مہینے ہو گئے ہیں حکومت نے کم از کم استحقام دیا ہے پاکستان کو ڈیفارٹ سے بچایا ہے ایک راستے پر ڈال دیا ہے مشکل فیصلے کرنے ہیں اور مشکل فیصلے ہوئے ہیں مزید بھی کرنے پڑیں گے انہی سے معیشت آگے بڑی سی مہین بے مہدائی کا حل ہے ٹھیک ہے